موسیقی کرونا وائرس کی تیسی لہر نے خلیجی ممالک پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا کتری حکومت نے کرونا کیسز میں اضافے کے باعث تمام تعلیمی آداریں بند کر دیئے میڈیا ذرائقہ کہنا ہے کہ تعلیمی آداروں کی بندش کے بعد آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا برطانوی وزیراعظم کا کرونا پابندیوں میں مزید نرمی کا اعلان ہے برطانوی وزیراعظم پورس جانسن نے آئندہ ہفتے بارہ اپریل سے لاکڈاؤن میں مزید نرمیوں کا اعلان کر دیا برطانوی وزیراعظم نے اپنی پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ بارہ اپریل سے روڈ میپ کے مطابق لاکڈاؤن میں نرمی کی جائے گی انہوں نے بتایا ہے کہ اگلے پیر سے غیر ضروری اشیاء کی تمام دھکانے اور ہیرسلون وغیرہ کھل جائیں گے جبکہ جم چڑیا گھر پارک سے لائبریریاں اور کمیونٹی سینٹرز بھی کھول دیا جائیں گے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اہم شاہی فرمان جاری کر دیا سعودی فرماروائے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ججوں کی تکرری و ترقی سے متعلق شاہی فرمان جاری کر دیا غیر ملکی خبر ایساہ دارے کی ریپورٹ کے مطابق خادم حرمین شریف فین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی وزارت انصاف میں دو سو اٹھاون ججوں کے تکرر اور ترقی کے حوالے سے شاہی فرمان جاری کیا فرمان جاری ہونے کے بعد وزارت انصاف میں دو سو اٹھاون ججوں کی تکرری اور ترقی ہوئی کوئیت کی پاکستان میں کرونا مریضوں کے لیے حسبتال بنانے کی پیشکش کوئیتی کونسل جرنل نے وزیراعلا سن سے ملاقات میں کرونا مریضوں کے لیے حسبتال بنانے کی پیشکش کر دی تفصیلات کے مطابق وزیراعلا سنمراد علی شاہ سے کوئیت کے کراچی میں مکرر کونسل جرنل کی ملاقات ہوئی ملاقات میں دو طرفات علقات اور پاہمی دلچتپی کے امور پر بہتچیت کی گئی وزیراعلا سنمراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کوئیت ہمارا براتر اسلامی ملک ہے ہم کوئیت کے ساتھ تعلقات کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مسافر تیارہ مار گرانے کا واقعہ ایران میں دس احتیداروں کے خلاف فرد جرمائد کر دی گئی ایران نے کہا ہے کہ گزشتہ برس یوکرین کے تیارے کو مار گرانے کے الزام میں دس احتیداران کے خلاف فرد جرمائد کر دی گئی ہے عالمی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ایران کے ایک پ veinsی پروسیکیوٹر نے مذکورہ پیشرف سے اگاہ کیا جوہری معاہدہ بچانے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان بلاواستہ مذاکرات جوہری معاہدہ بچانے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان بلاواستہ مذاکرات آج سے ویانہ میں شروع ہو رہی ہیں یورپی یونین کی ستارت میں ویانہ میں آج ایران جہوری معاہدے کے رکن ملکوں کے درمیان مذاکرات شروع ہو رہے ہیں جبکہ امریکی وفد اس ملاقات کا حصہ نہیں ہوگا امریکی وفد یورپی مذاکرات کاروں سے الگ ملاقات کرے گا صدر جو بائیڈن ایران جہوری معاہدے میں واپسی کا اشارہ تو دے چکے ہیں لیکن ایران چاہتا ہے کہ واپسی سے پہلے ٹرمپ کے دور میں ایران پر لگائے گئی تمام پابنیاں ہٹائی جائیں ابو زہبی پہلی بذابتہ پرواز اسرائیل روانہ متحدہ عرب امراض کی اتحاد ایرویز نے ابو زہبی اور اسرائیل کے اہم شہر تلعیویب کے مابین بذابتہ توڑ پر فضائی سفر کا آغاز کر دیا تھا ایرویز کی پہلی پرواز آئیوی مسافروں کو لے کر منگل کی دوپہ تلعیویب پہنچی خیار رہے پرواز سعادی عرب کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے مقامی وقت کے مطابق دوپہر بارہ بچ کر انیس منٹ پر تلعیویب کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اتری ائرپورٹ پر اسرائیلی انتظامیہ نے پرواز اور مسافروں کا شاندار استقبال بھی کیا ایران سے بڑی خبر ہے ایران اسرائیلی جاسوس پکڑ لیا ایران کی خفیہ ایجنسی نے اپنے ملک میں سرگرم اسرائیلی جاسوس کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا اگر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جاسوس کو ایران کے صوبے مشرقی آزربائی جان سے گرفتار کیا گیا ہے کاروائی میں جاسوس کے ساتھیوں کو بھی پکڑ لیا گیا ایران کی خفیہ ایجنسی کے مطابق جاسوس اور ساتھیوں کے دیگر کئی ممالک کی خفیہ ایجنسیوں سے رافتے تھے اور وہ ملک میں کافی عرصے سے سرگرم تھے جاسوس کو گرفتار کر کے اس حوالے سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوئم کا تختہ اُلٹنے کی ناکام کوشش کرنے والے ان کے سوتیلے بھائی اور سابق ولی اہد شہزادہ حمزہ نے اپنے چچا کی متاخلت پر بادشاہ سے صلاح کر لی عالمی خبر ایسان ادھارے کی ریپورٹ کے مطابق اردن میں بادشاہ کا تختہ اُلٹنے کی ناکام کوشش پر نظر بند شہزادہ حمزہ نے بادشاہ عبداللہ دوئم کی وفاداری کا دوبارہ سے خلف اٹھا لیا بادشاہ عبداللہ دوئم اور شہزادہ حمزہ کے درمیان صلاح میں کلیتی کردار حمزہ کے چچا نے ادا کیا چچا کی مداخلت پر شہزادہ حمزہ نے شاہ عبداللہ اور ملک سے وفاداری سے متعلق دتاویزات پر دستخط کر دیئے مزیراعظم عمران خان کا انتخابی صلاحات پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کرنے کا حکم مزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انتخابی صلاحات پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کیا جائے گا مزیراعظم سے سینیٹر علی زفر نے ملاقات کی جس میں مختلف قانونی امور اور انتخابی صلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا مزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ انتخابی صلاحات پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کیا جائے انتخابات میں بدانوانی اور پیسے کے استعمال کو روکیں گے سینیٹ میں حکومت تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلے گی ہماری کوشش ہے کہ سینیٹ میں زیر التواق قانون سازی جلد جلد مکمل کی جائے علاوہ ازین تخابی صلاحات پر قانون سازی کے لیے سپیکر قومی اسمبلی اصدقیسر سے وفاقی وزیر فواہ چوہدری نے اہم ملاقات کی جس میں قانون سازی کے عمل میں اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت پر بات چیز کی گئی پاکستان اور روس کے دو طرفت علقات میں بہتری آ رہی ہے شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور روس کے دو طرفت علقات میں بہتری آ رہی ہے انہوں نے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے دو طرفت علقات میں بہتری آ رہی ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ قطع میں تعاون کا ارادہ رکھتے ہیں نارت ساؤت گیز پائپ لائن ملتوبے کو ہم دونوں آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہمارے ہاں جب آٹیکہ بہران پیدا ہوا تو روس نے ہمیں بروقت گندم فراہم کی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور روس مل کر افغاند عمل میں کردار ادا کر رہے ہیں سعودی عرب کا عمرہ ظاہرین کے لیے اہم اعلان سعودی وزارت حج عمرہ نے رمضان المبارک میں عمرہ مسجد نوی آنے کے لیے کرونا ویکسین لگوانا لازمی قرار دے دیا اور میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ یکم رمضان منگل 13 اپرل سے مسجد الحرام نماز عمرہ اور مسجد نوی میں زیارت کے اجازتنا میں مشروط جاری کیا جائیں گے یہ اجازتنا میں ان امیدواروں کو دیا جائیں گے جو کرونا ویکسین کی دونوں دوز لگوا چکے ہوں گے روس نے میانمار میں فوج کے خلاف پابنیوں کی مخالفت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ تعدیبی قدامات سے ملک میں بڑے بیمانے پر خانہ جنگی ہو سکتی ہیں روسی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق میانمار کے حکام کے خلاف پابنیاں لگانے سمیت دونوں سے دباؤ پائدار راستہ نہیں ہے ترجمان نے کہا ہے کہ ایسی پولیسیاں لوگوں کو خوفناک جنگ کی جانب دھکیل لیں گی لاہور آول فنڈی ملتان خیصلہ بات سمیت پنجاب کے تیرہ ظلا میں سکول اید تک کے لیے بند کر دیئے گئے پنجاب میں کرونا کی صورتحال کے پیچے نظر تعلیمی آداریں بند کرنے کے حوالے سے اجلاس کے بعد پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راس نے کہا ہے کہ پنجاب کے تیرہ ظلا کے سکول اید الفطر تک بند رہیں گے تحریک لپیک سے معاہدہ وزیر آزم عمران خان نے اہم اجلاس طلب کر لیا وزیر آزم عمران خان نے پاکستان تحریک لپیک کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر عمل درامت کے متعلق مشاورت کے لیے اہم اجلاس طلب کر لیا وزیر آزم عمران خان کی ذرہ ستارت سے اجلاس وزیر آزم ہاؤس میں ہوگا اجلاس میں وزیر قارجاہ شاہ محمد کرشی وزیر داخلہ شی خرشید اور مذہبی امور شریک ہوں گے ذرہ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اجلاس میں تحریک لپیک کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر غور کیا جائے گا اطلاعات ہیں کہ وزیر آزم عمران خان وزیر کے ساتھ اجلاس میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے لیے قرارداد منظور کروانے کی تجویز پر بھی غور کریں گے عوامی نیشنل پارٹی کا پی ڈی ایم سے راہیں جدا کرنے کا اعلان نیشنل پارٹی این پی کا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم سے راہیں جدا کرنے کا اعلان نیونز ریپورٹ کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت نے مشاورت مکمل کر لی این پی شوکاز معاہدے پر پی ڈی ایم سے نراس ہے دوسری جانب پاکستان پی فلس پارٹی پی 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 نے بھی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم کے شوکاز نوٹس کا برپور جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان پی فلس پارٹی کے ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی رہنماؤں کو سخت جواب دینے کی ہدایت کر دی جھید و ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی بائندہ بات